رات کے اندھیرے میں تاروں سے بھرا آسمان تو ہم سب نے دیکھا ہے تاروں کی اس روشنی سے جیسے پرانے زمانوں میں مسافر راستہ معلوم کرتے تھے اور موسموں کے بدلنے کے وقت کا اندازہ لگاتے تھے اسی طرح سائنس دان یہ سوچتے آئے ہیں کہ کیا اس نظر آنے والے آسمان کے ستاروں کے درمیان کچھ اندیکھی چیزیں موجود ہیں میں ہوں عبد المنیم اور آپ دیکھ رہے ہیں مستریس انفولڈڈ کی قسط what are brown dwarves brown dwarves خلا میں موجود ایسے object ہیں جو کئی سالوں تک ہماری نظروں سے اوجل رہے یوں تو ان کا سائز ہمارے نظام شمسی میں موجود مشتری یعنی جوپٹر کے برابر ہے مگر ان کا وزن جوپٹر سے اسی گناہ زیادہ ہے دیکھنے میں brown dwarves بالکل ایک سیارے جیسے ہی ہوتے ہیں اور ان پر میتھین گیس پانی اور بادل جیسی چیزیں بھی موجود ہیں مگر یہ سیاروں کی طرح کسی مہور یعنی سینٹر کے گرد چکر نہیں کاٹتے brown dwarves بھی ستاروں کی سپیس میں موجود دھول اور گیس کے بادلوں سے ہی بنتے ہیں سپیس میں موجود اس دھول اور گیس کے ایٹمز جب تھنڈے ہونے لگتے ہیں تو ان کے ایٹمز ایک دوسرے کے قریب آنے لگتے ہیں بہت زیادہ قریب آنے پر ان بادلوں کے گولے میں گراویٹی کی فورس کام کرنے لگتی ہے جس کی وجہ سے ایٹمز ایک طرح سے crush ہونے لگتے ہیں اور دھول کا بادل چھوٹا ہونے لگتا ہے یعنی ایک دائرے کی شکل میں ڈھلنے لگتا ہے یہ crush ہوتے ایٹمز اپنے الیکٹرونز کو ان کے باہری شیلز میں منتقل کرتے ہیں جس سے الیکٹرونز کی گھومنے کے رفتار اور تیز ہو جاتی ہے یہ سارے ایٹمز دھول کے بادل کو باہر کی طرف جبکہ گراویٹی اسے اندر کی طرف دھکیلتی ہے اس طرح اندر اور باہر کی قوت لگنے پر یہ بادل ایک ہی جگہ رک جاتا ہے جسے براؤن ڈوارف کہتے ہیں ان میں ستاروں کی طرح چمک نہیں ہوتی مگر یہ معمولی مقدار میں انفراریڈ ریز خارج کرتے ہیں ان براؤن ڈوارف کا ٹیمپریچر کام ہوتا ہے اس لئے یہ بلکل تھنڈے ہوتے ہیں آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ ہمارے خلا میں جتنے ستارے ہیں کم و بیش ان سے دگنی تعداد ان براؤن ڈوارف کی ہے براؤن ڈوارف کو دیکھنے اور ان کو مزید جاننے کی ہماری کوشش چاری ہے مگر آپ ایسی مزید دلچسپ ویڈیوز کو دیکھنے کیلئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا مت بھولیے تاکہ آنے والی اگلی اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچیں موسیقی 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 موسیقی